کیسے کریں گے اس حدیث پاک کے اندر یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے کہ آپ نے نیکی کی پہچان کرنی ہو تو آپ کیسے کریں گے تو نیکی اور بدے کی پہچان کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں گے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے یہ کام نیکی ہے یا برائی ہے اس حوالے سے یہ حدیث پاک آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اخلاق کے بارے میں وہ بتایا گیا ہے کہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے حدیث نی محمد بن حاتم بن میمومن حدیثن بن مہدیجن ان معاویہ تابن صالح ان عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر ان عبیہی ان نباس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو عزت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کالا آپ بیان فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا آن البرر والاسم نیکی اور گناہ کے بارے میں عزت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا فقالا فس آپ نے ارشاد فرمایا البرو خسن الخلو کی یعنی نیکی یہ اچھا خلق ہے نیکی اچھا اخلاق ہے وَلْإِسْمُ مَاحَا كَا فِي صَدْرِكَا اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے وَقَارِخْتَا اَنْ يَتْتَالِعَا عَلِهِ النَّاسِ اور تم نابسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتا چلے اب ہم پہلا حدیث کا حصہ جس میں بیان کیا گیا کہ نیکی کیا ہے تو آپ نے بچوں ایک جامع جواب دیا کہ نیکی حسن خلق کا نام ہے نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے تو اخلاق کیا ہے یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے اخلاق ایک ایسا انتیاسی وصف اور ایسی خوبی ہے کہ جس کو اپنا لینے سے انسان کے کردار میں خسن آتا ہے انسان کے عامال وہ سمجھ جاتے ہیں انسان اچھے کردار کا مالک ہو جاتا ہے اور انسان معاشرے کا ایک اچھا شہری ہو جاتا ہے اور اخلاق سے انسان جو ہے وہ محذب کہلاتا ہے تو بیسکلی جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشرف لے کے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیست کا اپنے آنے کا مقصد ہی یہ بیان خرماتے ہیں آپ بیان کرتے ہیں بے شک میں اس لئے مبوس کیا گیا میں اس لئے دنیا میں بیجا گیا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں تو گوہ ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اس لئے بیجا گیا ہوں کہ میں لوگوں کے اخلاق کو سمار دوں اور آپ کا اخلاق اتنا اچھا اخلاق تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہوئے کوئی انفاق میں بیان کرتے ہیں بے شک آپ اعلا اخلاق کے مالک تھے بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے اور آپ کی نرمی یہ گفتار اور لکت قلبی کے حوالے سے اور دل کے نرم ہونے کے حوالے سے اور صحابہ اکرام کا جو آپ کے پاس آنے کا سبب تھا اور وسیلہ تھا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے معبوب لَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيْزَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّو مِنْ حَوْلِكُ کہ اے معبوب اگر آپ سخت دل والے ہوتے تو یہ صحابہ اکرام کا مجمع آپ کے ادگرد جمع نہ ہوتا کوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے معبوب علیہ الصلاة والسلام کی جو صفات بیان کر رہے ہیں اور صحابہ اکرام کا جو ارد گرد جو مجمع ہے اور جوگ در جوگ جو صحابہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ اللہ رب العزت کیا بیان کر رہے ہیں کہ اے معبوب آپ کا اخلاق اچھا ہے آپ کی گفتار میں نرمی ہے آپ کے دل میں اخلاص ہے آپ کے دل میں ان لوگوں کے لیے بلائی اور خیر کے جذبات ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ کھنچے کھنچے آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں اور یہ اسلام میں جوگ تر جوگ داخل ہو رہے ہیں اس میں اے معبوب آپ کے دل کی نرمی ہے اور آپ کا اخلاق اچھا ہونا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کی طرف لپ کے لپ کے آ رہے ہیں احلاق کے حوالے سے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کوششوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور سیرت کی کتابوں کے اور آ کھنگال کے ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ امدردی شفقت چار اور اخلاق سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے بارہ مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا کہ جب نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو راستے میں ایک بڑی خاتون آپ ایک کورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی کورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی ایک دن آپ کے اوپر کورا نہیں آیا کورا نہیں پھینکا گیا آپ پہ جب کورا نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون کی خبر گری کے لیے کہ خیر تو ہو آج کورا نہیں پھینکا گیا کیا وہ میرے آقا تھے کورا نہیں پھینکا گیا جاتے ہیں دستک دی آواز آئی آجاؤ اندر داخل ہوتے ہیں گڑی خاتون دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں جن کے اوپر میں کورا کرکٹ پھینکتی ہوں جن پر میں گندگی پھینکتی ہوں پریشان ہو جاتی ہے کہ آپ آئیں ہیں تو میں بھی انتقام لیں گے آپ پریشان ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بکری کا دودھ ابھی تک دوہا نہیں گیا بکری کا دودھ دوہا گڑے میں پانی برا اس کی حدمت توازوں کی اور بڑی خاتون پوچھنے لگی کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ جو ہے وہ ناراض ہوں گے اور آپ انتقام لیں گے بدلہ لیں گے کہ میں تو روزانہ آپ پر کورا کرکٹ پھینکتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اپنے اخلاق سے اس طرح کیسے جواب دیا کہ وہ خاتون بھی مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئی اسی طرح آپ جا رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں باہر سفر کا نکلے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی خاتون ایک بڑی ماں جو ہے وہ سامان کی اس نے گٹی باندھی ہوئی ہے اس نے رختے سفر باندھا ہوئے اور گٹی ذرا وزنی ہے باری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزرے تو آپ نے کہا کہ امہ جان یہ جو سامان کے گٹھری ہے یہ مجھے دے دیں میں اٹھا لیتا ہوں اور جس جگہ آپ نے تھیرنا ہوگا پڑاوڈ ڈالنا ہوگا وہ جگہ مجھے بتا دیجئے تو میں یہ آپ کی گٹھٹی وہاں پہ رکھ دوں گا میں یہ گٹھٹی آپ کی وہاں پہ رکھ دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساسا چار رہے ہیں بڑی ماں جی بھی وہ ساسا چار رہی ہیں اب وہ بڑی ماں خاتون جو ہے وہ جب آپ نے منزل لے مقصود پہ پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بیٹا میری یہی منزل ہے میرا یہی وہ تھکانہ ہے جس جگہ پہنچنا تھا تو بیٹا میری یہ گٹھٹے مجھے یہاں پہ رکھ دیں آپ نے گٹھٹی رکھ دی تو ماں کو آپ پہ بہت پیار آیا اس بڑی خاتون کو آپ پہ بہت پیار آیا اور آپ کا یہ انداز بہت اچھا لگا تو وہ بڑی ماں دعائیں دیتی ہے آپ کو کہتی ہے بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سکھ میں رکھے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو جہاں وہ تتیہو آنا لگے اس طرح کے دعائیں دیتی جا رہی ہے اور جب آپ پلٹنے لگے تو بڑی ماں کہتی ہے بیٹا ادھر آؤ میں ایک آپ کو بات بتاتی ہوں میں ایک آپ کو خبر دیتی ہوں کہ میں کیوں یہ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں پوچھا ماں جان کیوں چھوڑ کے جا رہی ہو تو وہ بڑی ماں کہنے لگی بیٹا میں نے اس لیے مکہ کو یہاں سے چھوڑ کے باغ رہی ہوں مجھے خبر ہوئی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک جادوگار آیا ہوئے اور وہ جادو سے لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے وہ کوئی نیا دین لے کر آیا ہے اور لوگوں کو اپنے آباؤ اجداد کی دین سے ہٹا رہا ہے تو بیٹا اس سے بچ کے رہنا کہیں تم بھی اس کی جادوگری میں نہ آ جانا تو آپ نے کہا ہے ماں جان وہ جو جادوگری جس کی ذکر آپ کر رہے ہیں جادوگر کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ نبی تو میں ہوں وہ تو محمد میں ہی نیا دین لے کر آیا ہوں آپ نے کہا کہ اے بیٹا اگر تم ہی وہ جادوگر ہو تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو اتنا اچھا محمد اتنا اچھے انسان تو یہ آپ کا اخلاق تھا آپ کا کردار تھا آپ کی نرم گفتگو تھی جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کا جمع گفیر آپ کے اردگرد اکٹھا تھا آپ نے نام سنا ہوا ہے ابو جہل کا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ اس بدبخت نے آپ کی مخالفت نہ کی ہو کوئی مقام کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کا دعو لگا ہو اور اس نے اپنا جو تیر ہے وہ نہ چلایا ہو اس نے ہر جگہ پہ مخالفت کرنے کی کوشش کی آپ کو زیر کرنے کی کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے سو سرخ اونٹ دینے کا بھی اعلان کیا تھا تو ایک دفعہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جو تھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں گئے ہیں اس ابو جہل کے کہنے پر اقبہ بن عبی مؤیت نے اونٹ کی اوجری اٹھائی اور آپ کی پیٹ پشت کے اوپر رکھ دی غلازت پشت کے اوپر رکھ دی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی نور نظر لکتے جگر جنتی عورتوں کی سردار حضر فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا دوڑی آئیں غلازت کو ہٹایا اور بدعا دینے لگیں کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں یہ لوگ جنہیں میرے باجان کے ساتھ احساس لو کیا ہے آپ کہتے ہیں بیٹی ہم ان کو بدعا دینے والے نہیں ہیں بدعا ان کو نہ دو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ان کو خدایت اتا فرمائے تو اسی طرح یہ ابو جاہل نے ایک دفعہ بہانہ بنا لیا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کے علم میں تھا یہ بات یہ جانتا تھا کہ بے شک میں آپ کا سب سے بڑا محالف ہوں میں ہر جگہ آپ کی محالفت کرتا ہوں لیکن جب میں بیماری کا بہانہ کروں گا تو آپ میری عیادت کرنے کے لیے ضرور آئیں گے کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بیجا ہے آپ بڑے مہربان ہیں تو اس نے اپنے نشیست جہاں پہ بیٹھنے کی بنائی جہاں پہ اس نے بیٹھنا تھا تو اپنے نشیست کے آگے اس نے گڑا کھدوایا اس کے اوپر جو آلکے پھل کے تنکے وغیرہ ڈلوا دیئے مٹی ڈلوا دی تاکہ جب آپ یہاں سے گزرکی آئیں گے تو آپ اس گڑے میں گر جائیں گے اس کھڑے میں گر جائیں گے جب وہ بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گڑے کے قریب پہنچے آپ کو علم ہو گیا کہ یہ تو گڑا کھودا ہوئے اس میں تو آپ وہاں سے پیچھے پلٹ پلٹ پڑے جب پلٹے تو ابو جہل جو ہے اس کے ہوش حواظ قائم نہ رہے اس کے ہوش حواظ قائم نہ رہے کہ میرا جو شکار تھا وہ میرے جال میں نہیں پھنس رہا وہ تو باہر نکل گیا ہے اس کے ہوش حواظ قائم نہ رہے بعد حواظ ہو کے دوڑا آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور خود اس گڑے میں گر گیا اس کو خبر ہی نہ آئے کہ میں نے گڑا کھودا ہوا تھا یہ ایک مثل میں شعور ہے نا کہ اگر کس حواظ تک کھڑا کھو دیئے تو بندہ آپ کو اٹھائے ہیں تو ابو جہل نے یہ کیا تھا اب وہ اس میں گر گیا تو سو جتن کر دیئے انہوں نے نکالنے کے لیے لیکن نہیں نکالا گیا پھر کہنے لگا کہ وہ حضور نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہیے کہ آپ مجھے نکال دیں تو میں اسلام قبول کرنے ہوں گا آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا کہتے ہیں کہ حضور کا ہاتھ نیچے گیا اور اس کو پکڑا اس کو باہر نکال دیا لیکن بدبخت نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑا یعنی وہ آپ کی جان کا دشمن اور آپ اس کی جان کو بچا رہے ہیں اس کو وہ گڑے سے بائے نکال رہے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ تھا کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلو کرتے تھے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو یہ میرے پیارے آقا کا اخلاق تھا یہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی ہمیں بھی تعلیمات دی گئی ہیں اور آپ کی صیرت ہمارے لئے کامل نمونہ ٹھرائی گئی ہے ایک دفعہ آپ درخت کے نیچے سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں جب آرام فرما رہے ہیں سو رہے ہیں تو ایک شخص آتا ہے گورس بن حارس گورس بن حارس آتا ہے دیکھتا ہے کہ تلوار جو ہے وہ آپ کی درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں میں بے استراحت ہیں اس نے تلوار کو پکڑ لیا اتارا ہاتھ میں پکڑا آپ نے آنکھیں کھولی دیکھا کہ سامنے گورس بن حارس ہے وہ کہتا ہے آپ سے پوچھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیے کہ میری اس تلوار سے آپ کو کون بچائے گا آپ نے بڑے اکمینان اور سکون کے ساتھ جواب دیا اللہ جب اللہ کہانا کہ وہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے تلوار سے بچائے گا تو اللہ ادا کرنے کی دیر تھی کہ اس کے اوپر روب و دب دبا اور کپ کپہڑ تاری ہو گئی کپ کپہڑ تاری ہو گئی اللہ کی نام کا اتنا جلال تھا اور روب تھا کہ کپ کپہڑ تاری ہو گئی اب جب ایسے کپ کپہڑ اس کے اوپر تاری ہوئی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تلوار گر گئی احمی ریاقہ نے تلوار کو پکڑ لیا اور پوچھا ہے گورس بن حارس میرے اللہ نے تو بچا لیا اب تم بتاؤ کہ تمہیں اس تلوار سے کون بچائے گا کہنے لگا آپ بڑے میربان ہیں آپ بڑے کریم ہیں آپ بڑے رحم دل ہیں میں آپ سے یہی امید اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے آپ مجھے معاف کر دیں گے آپ نے کہا جھاؤ میں نے تم کو معاف کیا میں نے تم کو معاف کیا یعنی جو جان لینے آئے ہیں آپ ان کو جان کی صحت کی سلامتی کی دعا دے کے بیج رہے ہیں تو یہ آپ ہی کا اخلاق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یہ ہمارے لئے کامل نمونہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لئے میرے پیار رسول کی زندگی میں بہتری نمونہ موجود ہے بچوہ ہم حدیث کی اگلے حصے پہ آ جاتی ہیں کہ حضرت نواز بن سمعان انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نیکی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ نیکی اچھا خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم نہ بسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتا چلے یعنی انسان خود اپنے نفس سے پوچھ سکتا ہے انسان خود جو ہے وہ اپنے ضمیر سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے یا وہ گناہ کر رہا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو جائے کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو جائے اور گناہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دل اس کا پریشان ہو جائے سر دل اس کا پریشان ہو جائے دل اس کا پریشان ہو جائے دل اس کا پریشان ہو جائے نیکی کی تعریف یہ ہے یعنی انسان کے معاملات اچھے ہوں انسان کے معاملات خوش اسلوبی سے چلیں انسان جو ہے وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے جو ہم پڑ چکے ہیں اس کے بعد حدیث کے دوسرے حصے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ گناہ کیا ہے گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے اور تم نہ بسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چاہ جائے یعنی انسان کا اپنا جو نفس ہے یہ دل جو ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے انسان کو کسی سے فتوہ لینے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے انسان کا اپنا ضمیر انسان کا اپنا جو من ہے اور دل ہے یہ انسان کو بتا دیتا ہے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو یا برا کام کر رہے ہو سورة الشمس کی آیت نمبر سات تا دس کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَنَفْسِمْ بَمَا سَوَّاهَا اور انسان کی جس نے اسے درست کیا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اس کے گناہ اور پرہزگاری کی سمج اس کے دل میں ڈالی قُدْ اَفْلَهَا مَنْ ذَكَّاهَا تحقیق کامیاب ہوا جس نے پاکیا اپنیاب کو وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا اب ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو اچھائی اور برائی یہ دل کے اندر ڈال دی گئی ہے اس کو الکا کر دی گئی ہے یعنی اب دو راستے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَدَئِنَا هُنَجْدَئِن پس ہم نے ان دونوں راستوں کو دکھا دیا اچھا راستہ بھی دکھا دیا اور برا راستہ بھی دکھا دیا اب انسان کا اختیار ہے کہ اب وہ کس راستے کا انتحاب کرتا ہے جس طریقے سے ہم نے یعنی جیلم کی طرف جانا ہو کسی نے ہم سے پوچھے کہ میں نے جیلم جانا ہے تو ہم اس کو راستہ ٹھیک بتا دیں کہ بھئی یہ اس طرف آپ جائیں سرائیلم گیر سے نکل کے پل رہے گا تو آگے جیلم ہے اور یہ راستہ جو یہ کھاری کے طرف جا رہا ہے اب آپ نے بتانے والے نے دونوں راستے ٹھیک بتا دیئے اب جو جانے والا ہے اب اس نے اس کا انتحاب کرنا ہے کہ وہ کیسے اس کا انتحاب کرتا ہے اگر وہ جیلم کی اپوزٹ سائٹ کے اوپر رخ کر لے اور اس کی محالف سے میں چلنا شروع کر دے تو یہ اس کا قصور ہے وہ اپنی منزل سے تو دور ہو جائے گا وہ اپنی منزل سے دور ہو جائے گا راستے سے بٹک جائے گا اور وہ کبھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکے گا اور کبھی کامیاب نہیں ہوگا اپنی منزل پر پہنچنے میں کیونکہ اس نے اپنی منزل سے دوری کا راستہ اختیار کیا ہے اور جو راستہ اس کو بتایا گیا کہ یہ منزل جو ہے یہ راستہ جو ہے تمہیں کامیابی تک لے جائے گا تو اس راستے پہ وہ چلا نہیں ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر دونوں راستوں کا ذکر فرمایا ہے یعنی جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جنت کے اندر نیرے ہیں دودھ کی نیر ہے بیر ہی ہے شہد کی نیر بیر ہی ہے شراب تہور کی نیر بیر ہی ہے اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ وہاں پہ پورو غلمان ہوں گے تمہاری خدمت کے لیے اللہ تعالی نے وہاں پہ پھلوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے جو خواہش کرو گے وہاں پہ تمہیں وہ چیز مل جائے گی کھانے کو ان کا ذکر فرمایا اور انسان کو جو ہے پھر جہنم کا ذکر کر کے ڈھرایا کہ وہاں پہ آگ ہے آگ کا عذاب تیار کیا گیا ہے وہاں پہ جہنمیوں کو جو ہے ابلتا ہوا پانی غسلین یعنی خون گندہ خون اور پیپ جو ہے یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی ذکر کیا گیا ابلتے ہوئے پانی کا ذکر کیا گیا کہ ابلتا ہوا پانی جو ہے وہ دیا جائے گا پینوں کو کہ جس کی آنٹنیوں کو جلا دے گی وہاں پہ یعنی جہنم کی عذاب سے ڈھرایا گیا ہے ہمیں اس کی سختی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو بیان کیا گیا ہے یعنی جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا اور دوزہ کی سختی کا بھی ذکر کیا دونوں کا ذکر ہے تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کی جو کیفیات ہیں جو دونوں راستے ہیں وہ تمہیں بتا دیئے ہیں اب تمہیں اختیار ہے کہ تم کس راستے پہ چل کے وہ کامیاب ہوتی ہو کیا تم نیکی کر کے جنت کے راستے پہ چلتے ہو یا برائیوں کو تھام کے جہنم کا راستہ اپنے لئے مقدر کر لیتے ہو تو اپنے دل سے پوچھیں گے کہ جب بھی دل تمہارا پریشان ہونا کہ یہ جو بات ہے یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کسی کو خبر نہ ہو جائے اور آپ کے دل میں ڈرہ اور خوف پیدا ہو تو یہ آپ کے دل میں ڈرہ اور خوف کا پیدا ہونا گوئے کے گناہ ہے آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے کہ آپ کے دل نے فتوہ دے دیا ہے اور آپ کے دل نے بتا دیا ہے تو یہ کام جو ہے یہ نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے تو وہ یقیناً جو ہے وہ برائی کا کام ہے وہ برا کام ہے اور نیکی کا کام آپ کا دل مطمئن ہو آپ کا دل مطمئن ہو کیونکہ یہ انسان کی جو کیفیات ہے نا ایک انسان کے اندر جو باڈی کے اندر کیفیات ہیں کہ نفس جو ہے نفس کی تین قسمیں ہیں نفس کی تین قسمیں ہیں نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ نفس امارہ جو ہے یہ مسلسل ان کے اپس میں کش مکش چاری رہتی ہے نفس امارہ کا کام ہے انسان کے سامنے برائیوں کو مزین کر کے پیش کرنا برائیوں کو اچھا کر کے پیش کرنا نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے نفس لوامہ یہ جو نفس لوامہ ہے یہ انسان کو ملامت کرتا ہے جب بھی کوئی برا کام کر بیٹھیں تو یہ نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے تو یہ تمہیں ایسا برا کام کیوں کیا ہے یہ تم نے برائی کیوں کی ہے یہ نفس لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ یعنی اتمنان اور سکون کی کیفیت ہو آپ کے دل میں اتمنان اور سکون کی کیفیت ہو کہ آپ کو کوئی دار اور خوف نہ ہو لا خوفن علیہم لا خوفن یحسنون نہ ان کو کسی بات کا خوف ہوگا نہ وہ غمقین ہوں گے یعنی یہ کیفیت جب دل میں تاری ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ نیک کام ہے یہ اچھا کام ہے اور یہ برا کام نہیں ہے تو یہ جو تین نفس کے قسمیں ہیں تو ان تینوں نفس کے قسموں کا آپس میں تکراؤ جاری رہتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب نفس امارہ جو ہے وہ ہمیں برائی کتف لے کے جانے کی کوشش کرے اور ہمیں ہمارے سامنے برائی کو حسین و جمیل بنا کے پیش کرے تو ہم اس کی بات ماننے کی بجائے ہم اللہ کے اور اللہ کے پیارے رسول کی بات کو مانیں پھر اس کے بعد جب نفس اللہ واما ہمیں ملامت کرے کہ آخر انسان ہے خطا کا پتلہ ہے انسان سے خطائیں تو ہونی ہیں ہم سے گناہ تو سرزد ہوں گے لیکن گناہوں کے سرزد ہونے کے بعد جو ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے جو ہمارا رد عمل ہونا چاہیے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور شرمندہ ہوں ہم اللہ کے حضور معافی کے خاصتگار ہوں ہم اللہ کے حضور ندامت اور شرمندی کے آنسو بہا کے اپنے پروردگار سے معافی مانگیں اور جب آپ کی آنکھوں سے ندامت کی آنسو نکلیں گے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گی آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گی یہ نفس اللہ وامہ جب ملامت کرے اور جس کا نفس ملامت ہی نہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر محصر ہو جائے اور خوشی و مسرد کا اظہار کرے تو گویا کہ اس کے اندر وہ جو ایمان کے رمکیں ہیں وہ باقی نہیں ہیں کیونکہ انسان کا دل ایک صاف آئینہ ہے انسان کا دل جو ہے یہ ایک صاف آئینہ ہے اس لیے اس دل میں وہ نیکی اور بدی جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے اور اس دل کے اندر نیکی کی اور بدی کی جو پہچان کی صلاحیت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی نیکی سے اس کی دل میں مسرد اور شادمانی کی لہر اٹھتی ہے اور برائے سے اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے اور غیر مطمئن رہتا ہے تو جس کا دل پریشان اور غیر مطمئن ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ یہ برائی ہے اور اللہ کے حضور ان گناہوں سے طائب ہو جائے اور جب نفس مطمئنہ کی کیفیت تاری ہو جائے انسان مطمئن ہو جائے اور انسان کے دل میں سکونت کی کیفیت تاری ہو جائے تو اس کا ذکر اللہ طرح فرماتے ہیں اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا اپنے رب کی طرف لوٹا فدحلی فی عبادی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا تو یہ نفس مطمئنہ کی کیفیت والے لوگوں کو یہ بلاوا ہوگا اور ان کیفیات رکھنے والوں کو اللہ کے نیک بندوں کی سنگت اور صحبت نصیب ہو کر ان کے ساتھ جنت میں داخلے کی یا وہ سنت دے بھی جائے کی تو انشاءاللہ کل بچوں ہم آگے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے وَآخِرُ دَوَنَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ